Always Welcome ساتھیو Digital Class ہمیں صاحب کے ساتھ ویدوانو اپنی جنرل نولیج کی شریز چل رہی ہے جو بھی کنٹینٹ اب تک آپ نے پڑھائے اور آگے اس ویڈیو میں پڑھنے والے سارا نوٹس پیڈیا فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتے ہیں جس طرح سے میکنیکل انجنیئرنگ کی شریز کمپلیٹ ہیں سارا نوٹس آپ کو پیڈیا فارمیٹ میں بھی لیول ہیں ان نوٹسوں کا استعمالہ بیشک سے لے کر گیٹ لیول ایگزامنیشن تک کر سکتے ہیں اسے پسلی ویڈیو میں ویدوانو ہم نے جانا تھا ویڈیگ ایج کب سے شروعات ہوتی ہے ویڈیگ ایج کی اس کے بعد جانا تھا کس برکار سے ان کا لنک ہوتا ہے کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں کہاں سے ان کا مول اوریجن ہے اس کے بارے ہم کچھ چرچہ کی تھی اس کے بعد ویڈیگ لٹریچر کے بارے میں جانا تھا ساتھیو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہستے گاتے مست جندگی جیتے ہوئے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ساستر آرث لکھتے رہتے ہیں دھرم آرث کام موکش یہ ساری چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ جیبن جینے کے لیے جیدہ تر کیا کرتے ہیں پڑھائی لکھائی کرتے رہتے ہیں جندگی آنند میں جیتے رہتے ہیں اس سمیے کے بہت ہی ویڈیوان لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گرندھیں کتاب مہاکابے ایسی رچنائیں کی ہیں جو آج تک چلتی آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ جان رہے ہیں ساتھی ہم ان میں سے سامبیدہ ابھی دیکھا تھا آپ نے یجوروید سامبید آرثوید اس پرکار سے چیاروید ہوتے ہیں ان میں سے اب سٹیڈی کرتے ہیں سامبید بر بک آب چینڈز یہ کس کی بک کے ساتھی ہو چینڈز منتروں کی ہیڈ 1549 ہائیمز اس میں 1549 ہائیمز ہیں سامبید کی کمپلیٹ بات کی جائے تو 1549 اس میں اس لوگ ہائیمز ہیں it recited by ادھگاتری اس کا ورن کس کے دورہ کیا جاتا ہے ادھگاتری کے دورہ اس کا ورن کیا جاتا ہے and taken from the rigveda اور یہ سب کہاں سے لیے گئے ہیں rigveda سے لیے گئے ہیں this veda is important for indian music indian music کے لیے ساتھی جو ساکواتا ہے تھا lyrics کا یہاں پر collection ہے جو گیت کی طرح ان کو لکھا گیا ہے اس لوگوں کو تو اس پرکار سے indian music کے لیے یہ سامبید important ہے the yazurveda اب yazurveda کے بارے ہم جانتے ہیں ساتھی book of sacrificial prayer یہ تیاغ اور والدان کی کہنی بتاتا ہے یودھ کی کہنی بتاتا ہے is a ritual veda یہ ایک ریوازی کیا دھاروک veda ہے this one is in both words and parts یہ دونوں گد اور پت دونوں میں krishna yazurveda and sukla yazurveda یہ دو بواگوں میں دو بیواغوں میں divided ہے recited by adveruse یہ adveruse کے دورہ recited کیا جاتا ہے ورنن کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے next چلتے ہیں ارثوہ ویدہ یا ارثوید کی طرف the earth veda is book of magical formula یہ جادوی کتاب ہے ساتھی the brahman جادوی کتاب ہے یہ دھرمارت کام موک سے کچھ سنسار میں جو جیبنیاپن کرنے کے لیے بیتیوستہ کرنے کے لیے کریاں اپنا ہی جاتی ہیں ارثویدہ بتاتا ہے the brahman explain the himes of the veda brahman یہ بھی ایک لیکھنے ساتھی جو بتا رہا ہے explanation کر کر دے رہا ہے ویدوں کا the word aranya means the forest aranya جو لکھے ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے the forest جنگل میں لکھے ہوئی کتاب ہیں پھول پتیوں پر لکھے ہوئی کتاب ہیں یا پھر کہیں جو text ہے forest میں لکھے گئے ہیں aranya ان سے related ہے the upnissads are یہ upnissads ہیں ساتھی the upnissads are philosophical text philosophical text جو upnissad ہیں وہ دارسنک کتابوں کی طرح ہیں ساتھی یہ دارسنک ہیں there are 108 upnissads یہاں پر 108 upnissads ہیں جنہیں بیدانتہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے and the brotheran nekya brotheran nekya is the oldest upnissad upnissadوں کی بات کی جائے تو اس میں سے brotheran nekya سب سے پرانا upnissad ہے ان سے آپ انمان لگا سکتے ہیں کتنا پڑھائی لکھائی کا کام وہاں پر چلتا ہوا ہوگا اس سمیں لوگ کیا کیا کرتے ہوں آپ انمان لگا بھی سکتے ہیں سائد زیادہ جیتے ہوں literature of vedic tradition literature of vedic tradition اب یہاں کی پرمپرائے ریتی رواد جانتے ہیں ساتھی انس میں کیا ہے وہ تو normal سامان لکھن یا سائد تھے پڑھنے کے لئے اب دھارمک پرمپراؤں کی طرف اور آیا جائے تو اور کیا کچھ ہے پڑھائی لکھائی کے لئے آگ ایک پی دی کو دینے کے لئے 600 BC to 680 600 BC سے 600 AD کی طرف آئے ہم literature of vedic tradition comprises six six literary works جن میں آتا ہے نمبر ون ون ویدانگاج انہیں سوتراج کے نام سے جانا جاتا ہے ویدانگاج اور سوتراج اس کے بعد دھرم ساستراج اس کے بعد مہا کابیاج نمبر تھرڈ اپکس جنہیں مہا کابیوں کے نام سے جانا جاتا ہے پران آج پران ہیں ساتھی او وید ہیں سات درسن سات درسن اسکول ایک طرح سے گیان لینے کے لئے اور ان کے علاوہ اسمیرتیاں بھی لکھی ہوئی ہیں جیسا کی منوی اسمیرتی اس پرکار سی دی رامائنہ اب ان میں سے دیکھا جائے ساتھی ہو کنو نے لکھی تھی بالمیکی نے دی رامائنہ بالمیکی نام اس دی مہابارہ تھا بید بیاس آنے لکھا تھا اس کو دی لانگ اس پرانی مہابارہ جس کا لیکن بید بیاس نے کیا تھا دی آر ایٹ ٹھین پہمس پرانی 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 کا مطلب پرانی چیز مطلب پرانی ٹیک اس میں س مطلب پرانی جو سب لکھے گئے ہیں پرانی ٹیک سب پران ہیں آپ کہ سکتے مطلب پران سب پہلے لکھا ہوا ہے سب پران آئے there are six schools of indian philosophy known as saad darsan یہاں پر چھ بید ڈالے ہیں indian philosophy کی اور ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے saad darsan کے نام سے جانا جاتا دم بتائے گیا ساتھی ڈس راجان ڈس راجان کا ید ہوا تھا جو اپس میں ید تھا آر جانوں کا ایک دوسرے سے دس راجان نے ید کیا تھا اکورڈن ڈو ریگ رہتے تھے پڑھاتے رہتے تھے گیا رول یہ ہوتا ہے ساتھی اتیاس کا مطلب یہ ہے جیون کو بہتر جینے کے لئے آگے آنے سمجھ چاہوں کو کس پرکار آپ سول کریں گے پچھلی سمجھ چاہوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب ہمیں سٹیڈی کرتے رہتے جیسا کی سنا ہوگا اپنے اتیاس اپنے آپ کو دھورت آئے یہی کارن ہے جو کچھ پیچھے ہوا آگے جا کر ہوگا کچھ بدل جائے گا نئے روپ میں آئے گا لیکن کچھ پچھلی گھٹنائے ہوئی ہیں ایسی آپ کے سامنے آگے آنے آنے تو جانتے ہیں ساتھی لوگ کہاں سمندروں کا جکر ہے اس سے ہمیں کلیر آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر رہتے تھے from the names of rivers mountains mountains میں ہم بنتی آئی ہمال لے ہم بنتی جو ہمال لے ہے ساتھی ہو ندی آئے گی اس کا نام ہم بنتی ہے منج بنت یہ ساتھی منج جس کو ہندو پروت کے نام سے جانتے ہیں جو سمندر رہ ساتھی رگ وی آئی آئی ڈیا آف جیو گراؤ آئی 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 یہ سب بتاتے ساتھی ہو جو ویدوں میں ندیوں کا پروت سمندروں کا جکر آرہ ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ساتھی یہ لوگ کہاں ندی آئیں وہ ملتی ہیں یا پھر اس جگہ کو سب سندو کے نام سے جانا جاتا ہے اس پرکار سے ایری ہم ساتھ ندی آکر ملتی ہیں اور ویدوں میں چالیس ندیوں کا برنن ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پرکار سے چالیس ندی آئی کن کا کیا رول رہا کون سندی کس پرکار آئی کس پرکار سند کا اور جن ہوا یہ جان کر آپ دیکھنے کو ملتی ہے اب وہاں پر پولیٹی کیسی تھی راج نیتی کیسی تھی کس پرکار کا دیپارٹمنٹ چلتے تھے کس پرکار کس وہاں پر تھا ان یونیٹ آئی ہیڈ کون تھے سب کلان جو ونس ہوتا ہے سم ہوتا ہے اس کا وز پتی ہیڈ ہوتا تھا جن کس لوگوں کا سم ہوئے ساتھی اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا اس کو گوپا یا گوپا تھی کہتے تھے راشترا جو کنٹری ہوتی ہے دیس ہوتا ہے اس کا ہیڈ کون ہوتا تھا راجن اس پرکار سے وہاں پر کچھ پولٹی چلتی تھی اب کچھ اور بھی یونٹ ہے ساتھی آرمی چیپ کو سینہ نہیں کہا جاتا تھا اس پرکار سے وہاں پر یہ آپ دیکھنے کو ملتا ہے بیدوں میں رگ بیدہ بتاتا ہے بتاتا ہے اسیمبلیاں ہوا کرتی تھی سو سمیتی بیدت ہوتی تھی جنہ ہوتی تھی اس میں سوا اور سمیتی کا مکھ رول کیا ہوتا تھا وہ چیک کرتے تھے راجہ اپنا مان مان رول کر رہا ہے یا دھرم پر پر دھرم پر پر رہاں کے انسار یا جو نیم ہے اس کے حساب سے رول کر رہا ہے یہ سب چیک کرنے کے لیے راجہ کو فورس کرنے کے لیے کچھ منانے کے لیے یہ سمیتیاں اپنا پکس رکھتی تھی جس سے راجہ سہمتی یا سمیتی درج کراتا یا پھر راجہ کو ان کی مان نی پڑتی تھی کیونکہ راج کسی ایک وقتی سے چلنا مسکل ہو دا اس سار یونٹ ہوتی ہے سب لے کر چل نا ہوتا ہے اس پر دیپارٹمنٹ چلتے ہیں تو یہ دیپارٹمنٹ تھے اس سمیے سب اور سمیتی جو کنٹرول کرتے تھے راجہ کے رول کو چیک کرتے رہتے تھے ہاں سب کچھ چل رہ ہے کچھ گھڑ بڑ چل رہ ہے اس پر کار کا پر سیٹ تھا اس کے بعد ہم آگے جانیں گے ساتھی ہو سوسائیٹی ایکنومی کے بارے میں امید کرتے ہیں یہاں تک دی گئی جان کر آپ کو سمجھ مائی ہوگی ابھی بھی ویڈیو میں جائن بند ماترم